اسلام علیکم آپ کی دسترخان کی رونک مزید بڑھ جائے گی اس آلوکیمے کے ساتھ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انتہائی لذیذ بننے والا ہے یہ آلوکیمہ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میری ساسو ماں کی سپیشل ریسپی ہے جن کو کھانے کے لیے سب بہت ہی بیچین رہتے تھے اللہ باق ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آپ نے میری ساس کے لیے دعا ضرور کرنی ہے اور اس آلوکیمے کی ریسپی کو ٹرائے کر کے مجھے بتانا بھی ضرور ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی لیکن اس کے لیے آپ کو میری ریسپی مکمل واش کرنی پڑے گی چلے تو پھر جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے ایک کپ آئل میں دو درمیانے سائز کی پیاس لینی ہے اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے فرائی آپ نے جب تک کرنا ہے کہ گولڈن براؤن سا کلر ہو لیکن اس سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے سے گرم مسالے دو بادیان کے پھول دو سبز لائچی دو تیز پات اور تھوڑی سی کالی مرچے اور ایک چمچ سفید زیرہ یہ تمام سپائسز ڈالنے کے بعد آپ نے پیاس کو ہلکا سا مزید فرائی کر لینا ہے جب وہ گولڈن براؤن ہو جائے تب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کےجی کیمہ کیمہ میں نے بونلس لیا ہے یعنی کہ ہڈیس میں نہیں ہے آپ بیف مٹن کوئی بھی کیمہ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم کیمہ کے ساتھ اس کو مزید ہم فرائی کریں گے جب تک کہ کیمہ کا کلر چینج نہ ہو جائے اور اس کا پانی کافی حد تک ڈرائی نہ ہو جائے جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائے پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون کے برابر وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے مزید تین سے چارمنٹ فرائی کرنا ہے مسالے ایڈ کرتے جائیں اور فرائی کرتے جائیں اس سے فلیور مزید بڑھتا ہے جب یہ تین چارمنٹ فرائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے تین درمیانے سائز کی ٹیماتر لینے ہیں ان کو باریک کٹ کر کے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب آپ نے تین سے چارمنٹ مزید اس کو فرائی کرنا ہے کہ ٹیماتر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں ٹیماتر سوفٹ ہونے کے بعد آپ نے اس میں سپائسیز ایڈ کرنے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہی آپ نے پروسیزر کرنا ہے نمک ہزبے زائقہ پسہ دھنیا ہاف ٹیبل سپون حلدی ون ٹی سپون پیسی لال مرچ ون ٹیبل سپون پیسی ہوئی سفید مرچ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر بلیک پیپر بھی آپ نے ہاف ٹی سپون کے ہی برابر لینا ہے اور اس میں ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا پانی پانی کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے مکس اور پھر تین سے چار منٹ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے پانی ڈرائی ہو جائے مسالہ اچھے سے بھون جائے ٹیمارٹر بھی بلکل مکس ہو جائے اس کے لیے ہم اس کو تھوڑے در سٹیم میں پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں بہترین سا مسالہ بھی بھون گیا ہے کیمے کی جو خاص سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے اب آپ نے اس میں وہ آلو ایڈ کرنے ہیں اس طرح سے آلو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک سے دو منٹ ان آلو کے ساتھ کیمے کو فرائی کرنا ہے فوراں سے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا بلکہ ایک سے دو منٹ آپ نے اس کو آلو کے ساتھ فرائی کرنے کے بعد پھر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اتنا آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے کہ جس سے یہ گل بھی جائے اور سوفٹ ہو جائے ساتھ میں آپ نے اس کے چھے سے ساتھ عدد حریمچ بھی ایڈ کر دینی ہے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں میں نے کم زیادہ کرتی رہی ہوں یعنی کہ ڈال کے بھوننا یہی اس کی سپیشلٹی ہے یعنی کہ کون سی سٹیج پہ آپ نے کب کیا چیز ایڈ کرنی ہے اسی سے ہی مزیدار بننے والا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر چکی ہوں مزید آپ نے ایک گلاس اور ایڈ کرنا ہے پھر ہم اس کو کر دیں گے کور اور تقریباً بیس منٹ گزرنے کے بعد آلو بہترین سے گل چکے ہیں مسالہ بلکل ریڈی ہے یعنی کہ آلو کیمہ بلکل پک کر ڈن ہو گیا ہے اب ہم اس کی گارنش کریں گے ہرادھنیہ کے ساتھ ہرادھنیہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور بہترین سا آلو کیمہ بن کر بلکل ریڈی ہے آپ نے یہ ٹرائز ضرور کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک میں بھی بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اگر ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بلک آئیکن ضرور پریس کریں کیونکہ تب ہی آپ کو میری ہر ویڈیو فوراں سے مل جائے گی ایسی ہی اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ